اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم اسائن یکون خیرم منہم خیرم منہم ولا نساء من نسائن اسائن یکن خیرم منہم وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابُ بِسَلْ إِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولَائِكَ هُمُ الزَّالِمُونَ عزیز دوست و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورہ حجرات آیت نمبر الیون یعنی آیت نمبر گیارہ تلاوت کی ہے اس آیت کا پہلا حصہ ہم نے بیان کر دیا اتنا تک ماشاءاللہ پہلے حصے میں بیان کر دیا ہے آج ہم دوسرا حصہ پڑھتے ہیں دوسرے حصے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ اس پر بات کریں گے وَلَا تَلْمِزُوا وَلَا اور نہ کرو تَلْمِزُوا تَلْمِزُوا کا مطلب ہوتا ہے عیب جوئی کرنا بھبتیاں کسنا نقلیں اتارنا توہین کرنا تانہ زنی کرنا اشارے کرنا تنز کرنا یا تنز یا باتیں کرنا دوسروں پر چوٹ لگانا اس طرح سے دوسروں کی وہ ہوتیں کرنا تو اس طرح کا معاملہ ہے اس تَلْمِزُوا کا مطلب ہے تو اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ کام ہوتے ہیں اس لیے اللہ نے منع فرمایا ہے کہ مسلم معاشرہ جو ہوتا ہے وہ امن و سکون کا گہوارہ ہونا چاہیے اس میں ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے جو درانے پیدا کریں جو دوسروں کے دل ایک دوسرے سے نفرت زدہ کریں اللہ ایسی چیزوں کو اسلامی معاشرے سے دور پھینکتا ہے اس لیے اللہ امن و سکون رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتا ہے کہ یہ حرکتیں جو ہیں نا یہ معاشرتی تعلقات کو بگاڑ دیتی ہیں اس لیے انہیں حرام کر دیا گیا ہے کیونکہ طاقتور جو ہے نا وہ کمزور کو دباتا ہے فخر و غرور تکبر اور تکبر کے گھومانڈ میں وہ ایسا پسا ہوتا ہے کہ دوسرے اس کو چیمٹیوں کی طرح نظر آتے ہیں تو پھر لوگوں کو عدب سے نہیں بلکہ وہ بے عدبی سے بلاتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر دماغ میں اس کا جو گند ہے اس کی دولت کا اس کی دنیاوی جو شہرت کا وہ سمایہ ہوتا ہے اس لیے دوسرے لوگوں کی عزت حرمت اس کو نظر ہی نہیں آتی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ولا تلمیزو اور کوئی ایسا فیل نہ کرو انفوس حکم جس سے آپ کو یہ سمجھیں کہ جس طرح انفوس حکم آپ کو تانہ جس سے تلمیزو کا مطلب تانہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی لیے کسی کو تانے نہ دو کیونکہ وہ تانہ آپ کے اوپر واپس آئے گا جو کچھ کرو گے نا وہ آپ کے اوپر آئے گا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تلمیزو کا مطلب الزام لگانا بھی کہہ سکتے ہیں کبھی تو بعض اوقات بندہ الزام لگاتا ہے دوسرے پر اس کو خراب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بعض اوقات پھر اس کو بندے کی طرف لوٹا دیتا ہے اگر اس کی اس زندگی میں نہ ہو تو مرنے سے پہلے جس طرح کے الزام اس نے دوسروں پر لگائے تھے وہ اس پر لگتے ہیں تو پھر وہ مرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ادھر اس کو سزا نہ دے تو پھر وہ تو بہت زیادہ مجرم ہوا وہ قیامت کے بعد اس کی سزا بہت سخت ہوگی پھر اس لیے یاد رکھیں جو بندہ جیسا کرتا ہے نہ وہ ایسا بھرتا ہے کبھی صاف طور پر اور کبھی چھپا کر دوسرے لوگوں کو ملامت کا نشانہ بنایا جاتا ہے یہ بھی کام ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کو تانہ نہ دو لیکن یہاں لوگ دیتے ہیں تانہ دیتے ہیں عزت خراب کرتے ہیں اس کی اس کی توہین کرتے ہیں بھبتیاں کستے ہیں نقلیں نقلیں اس کی دوسروں کے سامنے بیان کر کے ہستے ہیں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی نہ کرو مومن ایک جان کی طرح ہے جب کسی نے ٹٹول کر کسی کا عیب نکالا گویا اس نے اپنا ہی عیب نکالا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک جان کی طرح ہیں تو جس طرح جسم کے آزاں ہیں کسی عزو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے تو مسلمانوں کو بھی یہ محسوس کرنا چاہیے کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں جس طرح بندہ اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے اس کو نہلاتا ہے اس کو کپڑے کپڑے نائے پہنتا ہے اس کو ڈیکوریٹ رکھتا ہے جسم کو تو اسی طرح اپنے مسلمانوں کو بھی مسلمان بھائی ہیں جو دو معاشرے میں رہتے ہیں ان کو بھی صاف سترا رکھے مطلب صاف سترا سے مراد ہے ان کے ساتھ صاف سترا رہے جس طرح پاک صاف خود رہتا ہے اس طرح اندر باہر سے ان کے ساتھ پاک صاف رہے دل سے بھی ان کے ساتھ پاک صاف رہے اوپر سے بھی پاک صاف رہے ان کے بارے میں اچھا شگون کرے اچھے خیالات رکھے ان کے بارے میں برے خیالات دل میں نہ رکھے ان کے بارے میں ان کی عیب جوئی نہ کرے اگر کسی کا کوئی عیب نظر آتا ہے چھپا لے اللہ قیامت کے دن اس کی عیب چھپا دے گا اسی طرح کسی کا کوئی چیز نظر آتی ہے اس پہ تانہ زانی نہ کرے اور اس کو اس کی جو راز ہیں اس کو رکھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کرم فرمائے گا توہین نہ کرے اس کی اس کو چوٹ نہ مہرے اس کے اشارے بازی سے دوسرے کو تانگ نہ کرے نہ تنزیہ باتیں کرے اس پہ کیونکہ یہ سمجھے تنزیہ باتیں نہ کرے گی یہ نہ سمجھے کہ وہ کمزور ہے تو میں دلہ سا وہ امیر ہو گیا ہوں نہیں تیرے پاس جو امارت ہے وہ کسی وقت اللہ چھین سکتا ہے اور تیرا ککھ نہیں بچے گا تو اس کے پاس چلا جائے گا وہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ غریب امیر ہو جاتا ہے اور امیر غریب ہو جاتا ہے یہ اللہ کی شان ہے واتو عز و منتشا واتو زل و منتشا اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے ہر وقت اس لیے ہمیشہ جو ہے یاد رکھیں کہ جو یہ یہ جو عیب جوئی نکالنی ہوتی ہے کسی کی بھبتیاں کسنا نکلیں مارنا نکلیں اتارنا اور توہین کرنا تانہ زنی کرنا اشارے کرنا تنزیہ باتیں کرنا اس طرح کی چیزوں سے یا دوسروں پر الڈام لگانا اس طرح سے کیا ہوتا ہے معاشرے میں ایک دوسرے سے دوریاں ہوتی ہیں اور دوریاں ہوتی ہیں تو اتفاق اتحاد جو ہے وہ ٹوٹتا ہے اخوت پامال ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو المومنون اخوتن مسلمان تو آپ سے بھائی بھائی ہیں تو وہ اخوا کا تو بیڑا غرق کرتا ہے بندہ جب ایسی برائیاں معاشرے میں لے آتا ہے تو وہ جب اللہ فرماتا ہے کہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے کتنا فرمایا آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتحاد اتفاق کے لیے کتنی آیتیں ارشاد فرمائیں ہے نا آپ غور تو کرو نا تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کتنا عمل کرتے ہیں یہ تو دیکھیں اتفاق اتحاد کو اپنے معاشرے میں لانے کے لیے کتنا آپ کا عمل ہے جبکہ جب بندہ ایسی چیزیں لاتا ہے نا یہ جو نکتہ چینی کرنا ٹٹولنا عیب دوسروں کے تانہ زنی کرنا تنزیہ باتیں کرنا اور ایک دوسرے کی برائیاں اچھالنا ان کو جو ہے وہ الزام لگانا اور اس طرح کی باتیں بیچ میں بندہ اچھالتا ہے نا جب تو وہ دوسرے لفظوں میں وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ننگا کرتا ہے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں تو وہ اپنا جسم وہ دوسروں کو اپنا جسم سمجھے تو اس اپنے جسم میں کبھی کوئی غلطی ہوتی ہے نا کبھی کسی جگہ درد ہوتا ہے کبھی تخلیف ہوتی ہے کبھی جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ اگر ننگا ہو تو اس کے اوپر کپڑا بندہ ڈال دیتا ہے نا تو ننگا تو نہیں رکھتا نا کپڑا ڈالتا ہے اس لئے دوسروں کے اگر دوسروں کو بھی اپنے جسم کی طرح جسم کا حصہ سمجھو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں تو آپ کا کوئی حصہ جو ہے اگر ننگا ہوتا ہے تو کپڑا ڈالو اچھ ڈھکو اس کو تو اس کا مطلب ہے دوسرے کی کمزوری یا دوسرے کی کوئی ایسی بات نظر آتی ہے عیب نظر آتا ہے تو اس کو ڈھک دو تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کا عیب ڈھک دے گا لیکن آپ کیا کرتے ہیں آپ اچھالتے ہیں تو یہ والی چیزیں نقصان دیتی ہیں تو اس لئے معاشرے میں پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے فساد ہوتا ہے اور اتفاق اتحاد ٹوٹتا ہے جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ اتفاق اتحاد کیلئے لا تفرقو کا لفظ آتا ہے آپ تفرقے نہ ڈالو لیکن آپ ڈال دیتے ہیں ہے نا اللہ فرماتا ہے کہ آپ اتحادیٰ کو ایک ساتھ ہو کر اللہ کی رسی کو پکڑو اللہ کی رسی کیا ہے یہ قرآن و سنت ہے قرآن و سنت کو پکڑو ایک سیرے کو پکڑو کیا دوسرا سیرہ اللہ کے پاس ہے اللہ کے ساتھ کونیکٹو جائے گا اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق بن جائے گا تو جب اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے گا تو پھر آپ کو کس چیز کی پرواہ ہے کیا پرابلم ہے پرابلم ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے ساتھ مسئلہ حل ہو گئے کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق بنا ہوا ہے اللہ آپ کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے کیونکہ اللہ بصیر بھی ہے اللہ علیم بھی ہے اللہ جو ہے وہ سمی بھی ہے سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے جانتا بھی ہے تو پھر آپ اس کے سامنے ہیں آپ کی ہر معاملے کو اللہ حل کر دے گا آپ کو پریشانی کی ضرورت ہائے ہی نہیں اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث ہے کہ مسلمان بہمی محبت اور صلح رحمی کی وجہ سے ایک جسم کی طرح ہے اگر اس کے کسی عضب کو تکلیف ہوگی تو سارا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا یاد رکھیں فخر غرور تکبر جو ہے اس میں جو مبتلا شخص ہوتا ہے نا وہی ہوتا ہے جو دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے تانے دیتا ہے عیب تٹولتا ہے اور ان پہ الزام بھی لگاتا ہے کبھی تنزیہ باتیں کرتا ہے کبھی نقلیں اتارتا ہے کبھی بھبتیاں کستا ہے کبھی اس کی عیب جوئی کرتا ہے آپ ان سب چیزوں کو دور کریں کیونکہ اللہ نے ان سب چیزوں کو حرام کر دیا ہے اور مسلمان جو ہے وہ صرف آپس میں محبت پیار اور خلوص کو لے آتا ہے اور ایسی چیزوں کو دور رکھتا ہے جو ایک دوسرے سے نفرت پیدا کریں یا دراریں پیدا کریں اور اتفاق اور اتحاد کو توڑیں لیکن بندہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ اتفاق اتحاد کو اور آپس کے تعلقات کو مضبوط بناتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چل کر معاشرے میں اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کی حفاظت کرتا ہے اور اس طرح معاشرہ ترقی پاتا ہے اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو ترقی عطا فرمائے آمین